ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور میرے یوٹیوب چینل پر آپ لوگ کا سوگت ہے میں آپ کا دوست ڈاکٹر رتیق میرے یوٹیوب چینل پر بہت سوگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فیٹی لیور کے بارے میں فیٹی لیور کیا ہوتا ہے اس طرح ہماری باڈی میں اگر فیٹ جم گیا ہے یعنی ایک آدمی کے اندر فیٹ ہو گیا ہے یا وہ موٹا ہو گیا ہے تو اسے ہم فیٹی مین کہتے ہیں اسی طرح ہمارے لیور میں یعنی جو ہمارا سب سے بڑا آرگن ہے مین آرگن جو ہمارے باڈی میں ہے کھانا کو حضم کرنے کا کام کرتا ہے وہ ہے لیور اگر اس میں فیڈ جم گیا ہے تو اسے ہم فیٹی لیور کہتے ہیں اس ویڈیو میں آج اس ٹوپک پر ہم بات کرنے والے ہیں فیٹی لیور کے بارے میں اگر آپ کو یہ فیٹی لیور کی شکایت ہے تو اس کی کونسی دوا ہے اور ساتھ میں آپ کو کونسی ایچی سیز نہیں کھانا ہے جس سے آپ کا فیٹی لیور بہت جلدی سے اچھا ہو جائے دوستو میرا نام ڈاکٹر عطیق ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لیور ہے ہماری باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے اور سب سے مین کام ہماری باڈی میں لیور جو یہ کرتا ہے کہ ہمارے کھانے کو حضم کرتا ہے ہمارے کھانے میں بائل کا سکریشن بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے باڈی میں میٹابولیزم کا بھی کام کرتا ہے ہماری باڈی کو انرجی دیتا ہے اور انرجی کو اسٹور بھی کرتا ہے دوستو بہت سارے لیور کے کام ہے جو کہ ہماری باڈی میں اس لیور کے ذریعے کیا جاتا ہے لیکن سب سے ایمپورٹن کام ہے ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس کو ڈائجیس کرنے کے لیے لیور کا بہت بڑا کام ہے لیکن اگر اس میں فیٹ جم گیا ہے یعنی اس کے اندر فیٹ جمع ہو گئی ہے تو اسے ہم فیٹی لیور کہتے ہیں جو کہ ایک بیماری کا سبب بنتا ہے فیٹی لیور دو طرح کے ہوتے ہیں نمبر ایک جو ہوتا ہے الکولک فیٹی لیور ہوتا ہے اور نمبر دو ہوتا ہے نون الکولک فیٹی لیور الکولک فیٹی لیور ان کو کہا جاتا ہے جن کو الکوہل یعنی شراب پینے کی بہت عادت ہوتی ہے یا شراب پینے کی وجہ سے اگر ان کے لیور میں فیٹ یا کسی قسم کی خرابی ہو گئی ہے تو اسے ہم الکولیک فیٹی لیور کہتے ہیں اگر ایسے ہم آدمی جس کو شراب کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے روٹین کی وجہ سے یا پھر اس کے ڈائیٹ کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے اس کے لیور کے اندر فیٹ جمع ہو گیا ہے یا اوبیسٹی کی وجہ سے اگر فیٹ جمع ہو گیا ہے تو اسے ہم نون الکولک فیٹی لیور کہتے ہیں نون الکولک فیٹی لیور زیادہ تر ہمارے مریضوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ یہ نون الکولک فیٹی لیور زیادہ تر چالیس سے پیتالیس سال کے بعد لوگوں میں دیکھا گیا ہے اور ہماری انڈیا میں بہت زیادہ تیزی سے فیلی جاننے والی بیماری ہے دوستو فیٹی لیور نون الکولک جو ہوتا ہے ہر گھر میں زیادہ تر پیتالیس سال کے بعد یا چالیس سال کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے اگر کسی مریض کی تون یا پیٹ باہر نکلا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو فیٹی لیور کی شکایت ہے دوستو ہم بات کرنے والے ہیں اس کی ڈائیگنوسیس کے بارے میں یعنی کہ کس طرح ہمیں پتا چلے کہ ہمارے باڈی میں جو لیور ہے اس میں فیٹ جمع ہو گیا ہے زیادہ تر اس کی ڈائیگنوسیس سونو گرافی یا آلٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم پڑتا ہے اگر سونو گرافی میں آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کے فیٹ جمع ہو گئی ہیں لیور میں تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کو فیٹی لیور کی بیماری ہو گئی ہے یا پھر آپ کے بلڈ ٹیسے آپ کے جو فیملی ڈاکٹر ہیں آپ کو LFT لکھ کر دیں گے اس سے یہ پتا چلے گا کہ آپ کے باڈی میں جو لیور ہے کتنا فیصد کام کر رہے ہیں اگر آپ کے باڈی میں فیٹی لیور آ رہا ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کو میڈیسین اور کچھ مشورہ دیں گے آپ کو ڈائیٹ کے لیے لیکن اگر فیٹی لیور کے علاوہ اگر الکولک فیٹی لیور ہے یا پھر اپسیس ہے یا پھر اس میں کسی قسم کا لیور میں ٹیومر یا گانٹ ہے یا پھر ڈاکٹر کو ایسا مشورہ یا ایسا ایڈوائز ملتا ہے سونو گرافی کے طرف سے کہ ان کو کینسر ہونے کے چانسز ہے تو آپ کے ڈاکٹر پھر آپ کو پیٹ کا سیٹی اسکین لکھنے کیوں کہہ سکتے ہیں یا پھر کروانے کو کہہ سکتے ہیں دوستو فیٹی لیور کے بہت ساری وجہ ہے یعنی کہ اگر آپ کو الکولک فیٹی لیور ہے تو یعنی آپ سمجھ جائیے کہ بہت زیادہ شراب پینے سے یا آپ کو شراب پینے کی وجہ سے الکولک فیٹی لیور ہو گیا ہے یا ٹائپ ٹو نون الکولک فیٹی لیور جو بہت زیادہ تیل اور مصالے والی چیز کھاتے ہیں تو ان کو یہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ بیماری ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ آرام پرس کی زندگی گزارتے ہیں یعنی کھانا کھانے کے بعد وہ آرام کرتے ہیں اپنی بڑی میں تھوڑا بہت بھی حرکت نہیں کرتے ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا پھر ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے جو زیادہ تر باہر کا کھانا کھاتے ہیں ہوتل کا کھانا کھاتے ہیں تیل مسالے والی چیز زیادہ کھاتے ہیں یا پھر جنگ فوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا پھر ایسے لوگ جن کو مٹاپا بہت تیزی سے ہو رہا ہے عبیس لوگ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا پھر اگر آپ ڈائپٹیز کی یا بلڈ پیچر کی یا ہارٹ کی دواء کھا رہے ہیں تو بھی آپ کو فیٹی لیور کی بیماری ہو سکتی ہے اگر آپ کو تھاریڈ کی بیماری ہے آپ کا وزن بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے تو بھی آپ کو فیٹی لیور ہو سکتا ہے یا پھر ایسے لوگ جو دن بھر بیٹھ کر چیر پہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور سیر پہ بیٹھے رہتے ہیں چھے سے آٹھ گنتہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے یا پھر ایسے لوگ جو ان کی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے کھانے کا یا پھر اجرہ بھی اپنے بوڈی میں ایکسر سائز یا پھر فٹنس کا خیال نہیں رکھتے تو ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے یا پھر آپ اسکین کا ٹپیٹمنٹ کرا رہے ہیں یا پھر آپ اسٹورائیڈ لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پیٹی لیور کی بیماری ہو سکتی ہے دوستو اس کی ٹریڈمنٹ کے لیے آپ کو میں سب سے پہلے ہومیپیتک سے پہلے میں آپ کو کچھ گھرے لو ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے اور پرہیس کرنے سے اور چالیس منٹ تک آپ ایکسر سائز کم سے کم پیدر چلنے سے آپ کا فیٹی لیور کتم ہو جائے گا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ریور سی بھل ہے یعنی کہ اگر آپ کو ہو چکی ہے آپ کھانے پینے پہ دھیان دیں گے اور احتیاط رکھیں گے باڈی میں تھوڑا ایکسر سائز یا یوگا اور کوئی ورجس کریں گے جس سے آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کا لیور بلکل صحیح ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہیں ایپل کا جو سرکہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو فوٹو میں دکھا رہا ہوں ایپل کا جو سرکہ ہوتا ہے اس کو آپ کو لینا ہے دس ایمیل اور ایک کپ پانی میں اس کو ڈال کے اچھے سے پھیٹ لینا ہے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے صبح میں اور رات میں آدھا گھنٹہ کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے ایک کپ پانی لینا ہے اس میں دس ایمیل یہ سرکے کو ملانا ہے اس کو اچھی طرح پھیٹ کے پی لینا ہے دوسری جو چیز ہے دوپہر میں ایک بار آپ کو ایک گلاس پانی میں نیمبو لینا ہے پورا اکھا اس کو نشور دینا ہے اس کے بعد اچھے سے گھور کے اس کو دوپہر میں ایک بار پینا ہے اس کے استعمال سے آپ کا جو باڈی میں جو ٹاکسین ہے یا لیور کے اندر جو ٹاکسین سبسٹنس ہے وہ جہریلے مادے باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں ویٹامین سی کی وجہ سے ہماری باڈی میں ایک ٹاکسین باڈی کو باہر کر دیتا ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو سب سے اچھی اور بہترین ہے وہ گرین پی ہے دوستو اگر آپ دودھ والی چائے پیتے ہیں اس کو کٹ آؤٹ کر کے اگر آپ گرین پی کے عادت ڈالیں گے تو اس سے بہت جلدی آپ کا فیٹی لیور ختم ہو جائے گا فیٹی لیور ختم کرنے کے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گرین ٹی جو ہوتی ہے ہمارے باڈی میں بوشٹر کا کام کرتی ہے ٹاکسین کو ختم کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ فیٹ کو جلا کر ہماری باڈی سے باہر کرتی ہے دوستو ہومیپیتک میں فیٹی لیور کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے لیوٹ ٹی سیرپ آپ کو اسے کھانا کھانے کے بعد دس ایمیل دن میں تین بار کھانا کھانے کے بعد لینا ہے وہ بھی سادے پانی سے ساتھ ہی ساتھ آپ کو لائکو پوڈیوم ٹو ہنڈیڈ میں جیسا کہ آپ کو فوٹو میں دکھایا جا رہا ہے لائکو پوڈیوم ٹو ہنڈیڈ میں پانس سے سادبون اپنے زبان پر ڈالنا ہے یا پھر ایک چمچ پانی میں پانس سے دس بون ڈال کے اس کو پینا ہے اگر اس کے ساتھ میں اگر آپ کا فیٹی لیور بہت زیادہ ہے یا پھر آپ کے باڈی میں تھکان اور کمزوری بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے تو آپ چیلیڈونیوم کیوں جیسا کہ آپ کو فوٹو میں دکھایا جا رہا ہے اس کو مدر ٹینچر میں لینا ہے ایک کپ پانے میں پانی میں پندرہ سے بیس بون ڈال کے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ کورڈس مارک کیو مدر ٹینچر میں کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد دس بون ڈال کے دن میں تین بار لینا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نیچے میرا وارٹس اپ دمبر دیا جا رہا ہے اگر آپ کو ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو میرے وارٹس اپ نمبر پہ کانٹیک کر کے پورا ڈیٹیل سے وارٹس اپ پہ کانٹیک کر کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں دوستو میری اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور زیادہ زانکاری کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور